ہمالیکم ہمچ کی ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں جو کمیٹی بنائی گئی ہے کپتان کی جانب سے مذاکرات کے لیے تو اس کمیٹی کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں سب سے اہم اور امپورٹن بات یہ ہے کہ کپتان کی رہائی کے لیے یہ جو کوشش کی جا رہی ہے یہ جو کمیٹی جو بنائی گئی ہے جو کہ بات چیت کرے گی یا جو چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ مل کر ٹے کریں گے تو اس کمیٹی کے حوالے سے جو سب سے اہم قبر یہ آ رہی ہے جو اندرونی قبر ہے وہ یہ ہے کہ عصادر اور شبلی فراز کی اس حوالے سے ملاقات بھی ہوئی ہے ملاقات کے دوران انہوں نے عمران خان کی رہائی جو ہے اس کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی ہے عمران خان کی رہائی ہوگی بات چیت جو ہوگی وہ بالکل سازگار ماحول میں ہو رہی ہے اور یہ بات چیت جو ہوگی یہ بات چیت جو ہوگی یہ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں یہ کامیاب بھی ہوں گے اس مذاکرات میں عمران خان کی رہائی سب سے پہلے اہم نقطہ ہے اگر بات کی جائے تو عمران خان کی رہائی کے حوالے سے انہوں نے صاف ہی یہ کہہ دیا ہے کہ جب تک عمران خان کی رہائی نہیں ہو جاتی مذاکرات نہیں ہوں گے تو اب حکومت بھی یہ چاہ رہی ہے کہ کسی طریقے سے بھی کپتان کی رہائی جو ہے کپتان کی رہائی پر بات آ گئی ہے تو کپتان کو رہا کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں کپتان کو رہا کرنے کے لیے کچھ ایسی چیزیں کی جائیں گی جس سے یہ تاثر دیا جائے کہ کپتان جو ہے ان کے سارے کیسز ختم کر دیئے گئے ہیں ان کے خلاف جو کیسز بنائے گئے تھے وہ سیاسی کیسز بنائے گئے ہیں اور ان کی ایک سے ایک کیس سے دوسرے کیس میں یا جتنے بھی کیسز ہیں ان میں ان کی رہائی کروا دی جائے گی اور کسی دوسرے ایسے کیس میں عمران خان کو گریفتان نہیں کیا جائے گا تو یہ سب سے پہلے مذاہرات کا اہم نکتہ یہ ہے کہ کپتان کی رہائی کپتان کی رہائی پر سارے متفق ہیں اور اس حوالے سے اسالوار اور شپنی فراز کی بھی ملاقات ہوئی ہیں دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی کے بعد کسی دوسرے مقدم میں عمران خان کو عرص نہیں کیا جائے گا لیکن عمران خان کو یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان کچھ عرصے کے لیے میں بھی پان یا چھے ہوئی نہیں یا سال یا دو سال عمران خان کچھ ایسی حرکت نہیں کریں گے یا کوئی لانگ مار یا کپتان لانگ مار کے حوالے سے بھی کوئی اپنا لاعمل نہیں دیں گے نہ ہی پارٹی کی جو قیادت ہے ان کو یہ اگاہ کیا جائے گا یا ان کو بتایا جائے گا کہ وہ لانگ مارچ کرے یا جلسے جلوس کرے یا حکومت کے لیے کوئی مشکلات پیدا کرے تو وہ چیز بھی عمران خان نہیں کریں گے اس حوالے سے بھی بات چیت ہو گئی ہے اور اس حوالے سے بھی فراز جو ہے وہ بھی ان چیزوں کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاہستان طریقہ انصاف کے جو ورکر ہیں جو کارکنانے جو ابھی تک جیلوں میں موجود ہیں ان کی رہائی بھی کی جائے گی ان کی رہائی جو ہے وہ مرلے وال کی جائے گی فیس ٹو فیس ان کی رہائی بھی کپتان کے ساتھ کی جائے گی لیکن اگر کپتان چاہے تو ان کو رہا بھی کیا جا سکتا ہے اگر کپتان نے حکومت کے خلاف کوئی نئے اپلا یا نئے منصوبہ یا حکومت کے لیے کوئی جو ملک میں سیاسی عدم استقام پیدا نہیں کیا جاتا تو پھر کپتان کو ساتھ لے کر چلے بھی جا سکتا ہے اور کپتان کی رہائی کے بعد کپتان کو کسی دوسرے مقدمے میں گرفتار بھی نہیں کیا جا سکتا البتہ یہ کہا گیا ہے کہ کپتان جن چیزوں کی شورٹی وہ دیں گے جن چیزوں کی بنیاد پر کپتان کی رہائی ہوگی ان چیزوں کی بنیاد پر عمران خان شورٹی بھی دینے کے لیے تیار عمران خان کو شورٹی بھی دینی ہوگی کہ وہ حکومت کے خلاف کسی بھی محاسب نہیں آئیں گے کچھ وقت کے لیے وہ چپ رہیں گے اس حوالے سے باتچیت بھی ہو رہی ہے دوری خیال یہ ہے کہ یہ جو ملاقات ہے یا یہ باتچیت یا یہ جو ڈائلاغ ہو رہا ہے یہ عمران خان کی مرضی سے ہو رہا ہے عمران خان کو اب چیزوں کا پتہ چل گیا ہے کچھ لے دیکھے یا کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ مٹھی ڈال کے آگے چلنا ہوگا اور یہ جو جنگ ہے اس کو اتنی باریک بینک کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے یہ سیاسی جنگیں سیاسی معاملات میں کچھ حیرہ پھیری ہوتی ہے اور کچھ چیزوں کو آگے پیچھے کیا جاتا ہے تب ہی یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی اگر یہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہے تو پھر کپتان کے لیے بھی حالات جو راستے ہیں وہ کھل جائے گی اس سیاسی جو دو سے تین مہینے اب بھی پاکستان ترکنصاف کے لوگوں پہ کافی مشکلات وہ جیل رہے ہیں پنجاب میں خصوصاً ان پہ ایساً لگ رہا ہے جیسے کوئی کرفیو کا سما ہے انہوں پاکستان ترکنصاف کے ریڈوں کے لیے پاکستان ترکنصاف کے کارکنوں کے لیے دو سال تو ہو گئے لیکن ابھی بھی ان کے لیے مشکلات ویسے کی ویسے ہی ہیں مادر کپتان کچھ باتیں مان لیتے ہیں یا کچھ باتیں اپنی منوا لیتے ہیں تو پھر یہ حالات جو ہیں یہ اکثر مختلف ہو جائیں گے وہ پھر کپتان کے جو کھلڑی ہے یا کپتان کے جو علا پائے کی جو عادت ہے وہ بھی منظر عام پہ آ جائے گی اور ایک بار پھر سے پاکستان ترکنصاف اٹھنے کے چانسز بڑھ سکتے ہیں لیکن کپتان کو ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا اور اب مستقبل کو بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ سیاسی جو جنگ ہے یا سیاسی جو معاملات ہیں انہیں سیاسی طریقے سے حل کرنا ہوگا اور کسی کے ساتھ بھی بات چیت کرنی پڑے گی